السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا دی ہی السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے کامنٹ کے ذریعے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت وہ کونسی چیز ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے لیکن خدا نہیں دیکھ سکتا ہے یہ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے اور کئی جگہوں پر میں نے یہ سوال سنے تھے اور میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے کہ آج انسان سوال ایسا کر لیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے حالانکہ یہ سوال کوئی خاص نہیں ہے اور کوئی سوال بھی نہیں ہے یہ صرف انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسانوں کے اندر مغربی تہذیبی کلچر کو رائش کرنے کے لیے یہ سوال صرف اٹھایا گیا ہے بلکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے انسان کوئی ایسا سوال کہ انسان کشم کشم پڑ جائے یار خدا کی ہر چیز پر نظر ہے تو آخر وہ کونسی چیز ہے جو خدا انسان دیکھ سکتا ہے لیکن خدا نہیں دیکھ سکتا ہے دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ اپنے آپ میں خراب ایک سوال ہے اور ایسے سوالوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور تمام مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے سوالوں کی طرف آپ دھیان نہ دے یہ صرف آپ کو گمراہ کرنے کے لئے اور آپ کو دین محمدی سے دور کرنے کے لئے اس طریقے کے سوال آپ کے درمیان کے اندر رائش کے جاتے ہیں اس کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف گمراہ کرنے کے لئے اور آپ کو پتا ہے ہر مسلمان کا یقیدہ ہے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی نظر ہے اور کائنات کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے چھپ گئی ہو اور اللہ اسے نہیں دیکھ سکتا ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی بات سوچتا ہے یا اس کے دل کے اندر جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں وہ وسوسات کیا پیدا ہونے والا ہے اللہ کو اس چیز کی بھی خبر ہے انسان کے ذہن کے اندر کون سے وسوسات پیدا ہوں گے جب اللہ کی اس پر نظر ہیں تو بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے جو انسان دیکھتا ہے اور خدا نہیں دیکھ سکتا ہے یہ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دین محمدی سے علق کرنے کے لئے اس طریقے کے سوال جو ہے وہ رائش کی جاتے ہیں جبکہ اس کا جواب جو ہے وہ یہی دیتے ہیں کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور اللہ تعالی خواب نہیں دیکھتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے لیکن خدا نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ خواب ہے وہ انسان صرف دیکھ سکتا ہے اللہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ گمراہی کے سوال ہیں انسانوں کو دین سے علک کرنے کے سوال ہیں تو اس طریقے کے سوالوں کو مسلمانوں سے گزارش کے اس طریقے کے سوالوں سے بچتے رہیں اور جو بھی اس طریقے کے سوال آئے ایسے سوالوں کو وہ نظر انداز کرتے رہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ